امریکہ ایران کے ڈرونز کی وجہ سے بڑا پریشان ہے امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کی ڈرونز کی فیکٹریز کو برباد کر دے گا اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا جو پلان ہے وہ بھی فائنلائز کر لیا ہے پینٹاگان کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ڈرونز جو ہے وہ کافی خطرناک ہیں اور میڈل اسٹ کے اندر کسی بھی پرشن گلف کے ملک کے اوپر اٹاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہ صرف ان ملکوں کو برباد کر سکتے ہیں گلف کے بلکہ امریکہ کے انٹرسٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی وجہ سے امریکہ کافی پریشان ہے امریکہ کو دوسری بڑی پریشانی یہ ہے کہ ایران کے سستے لیکن تباہ کن ڈرونز جو ہے یہ یکرین کی جنگ کے اندر امریکہ کے ہتھیاروں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہیں اور رشیہ ان کا بے درے استعمال کر رہا ہے ایران کی ڈرونز کی ٹکنالوجی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے امریکہ کے لیے ویسے ویسے خطرات زیادہ منڈلا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سینڈ قوم نے اعلان کیا ہے کہ ایران نہ صرف خود اپنے ملک کے اندر ڈرون بنا رہا ہے بلکہ وہ حیزباللہ کو بھی اس کی ٹریننگ شام عراق اور دیگر جو ملک ہیں وہ لبنان کے اندر وہاں پر دے رہا ہے اور خود ہتھیاروں کی یہ سپلائی بھی کر رہا ہے اس کے علاوہ ایران کے پاس ہائپرسونک مزائلیں مجود ہیں جو کہ میڈلیسٹ کے اندر کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کافی ہیں حال فیلحال کے اندر ایران نے جو ہیزباللہ کو خیبر شکر مزائل دی ہے اس نے امریکہ کے تیور کو چڑھا دیا ہے خیر اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تھوٹی زی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں ناظرین اگرامی بہت بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ کی سپر میسی ایران کے سامنے بے باس ہو گئی ہے ایران جو کہتا تھا کہ ہتھیاروں کے معاملے میں وہ خود کفیل ہو گیا ہے تو وہ بات ٹھیک کر رہا تھا ایران کے نوکلر ویپنز کی سائٹ کے اوپر امریکہ اور ازرائیل مل کر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری جانت امریکہ ڈرہ سہمہ بیٹھا ہے امریکہ کو اس بات کا بخوبی پتہ ہے کہ ایران کے ڈرونز جو ہے یہ گیم چینجر ہیں اور انہوں نے گیم چینج کر کے یکرین کی جنگ کے اندر ثابت بھی کر دیا ہے اب امریکہ کی ایڈمنیسٹریشن جو بائیڈن ایڈمنیسٹریشن ہے اس کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے چیلنج یہ ہے کہ وہ جو ہے ایران کے ڈرونز کی فیکٹریز کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور انہوں نے کوشش بھی کی ہے کہ ڈرونز کی فیکٹریز کو تباہ کیا جائے جیسے کہ سپٹمبر کے مہینے میں جو اتجاج شروعے ہوئے وہ ہجاب والے اتجاج اس میں امریکہ سی آئی اے موساد اور دیگر ملک جیسے کہ برطانیہ کے لوگ شامل تھے وہ سارے کے سارے اتجاج میں شامل ہوئے ایراک کے رستے سے شامل کے رستے سے شامل ہونے کے بعد انہوں نے ایران کے ٹھیکانوں کو ٹارگٹ کرنا تھا ہم نے دیکھا کہ شاہ چراک کے درگاہ کے اوپر اٹیک ہوا خود کو شملہ ہوا جس کے نتیجے میں بہت سارے جو ظاہرین تھے وہ شہید ہو گئے اس کے علاوہ ایران کے نوکلر ویپنز اور ان کی سائٹ کا پتہ لگانے کے لیے کوشش کی جاتی رہی لیکن ایران نے جتنے بھی برونی ملکوں کے ایجنٹ پکڑے ان کو ایگزیکیوٹ کیا ان کو مارا ان کو قتل کیا تاکہ جو رئی صحیح قصر ہے یا کمر ہے بیک بون ہے ان ممالک کی وہ توڑی جا سکے خیر اب امریکہ نے خود کہا ہے کہ ڈرونز کی فیکٹریز کو تباہ کرنا ہوگا ورنہ یہ میڈلیس کے اندر پاور پولیٹکس ایران کے جو ہے فیور میں کر دی جائے گی